اس ایونڈ سے واقف ہیں اور یقیناً بچپن سے آپ یہ سارے واقعات سنتے آئے ہیں اور تیڈیشنلی میربانی سے اپنے فون ضرور سائلنڈ پر رکھیں تیڈیشنلی ہم اس کو خداونییس مسیح کی یروشلیم میں فاتحانہ آمد کہتے ہیں اور آج ایک بار پھر سے ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اس سارے واقعے کو دیکھیں گے کہ یہ ایونڈ کیا تھا اس کی سگنیفکنس کیا تھی اور آج ہماری زندگیوں کے لیے جو پام سندے ہے وہ کیا پیغام رکھتا ہے سو آج کا جو میرا پیغام نے پام سندے کا اس کا جو تائنگل ہے that is اوشاینا 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 یہ نام ہے اوشاینا اور یہ وہ ایک سیکٹ آواز ہے یہ ناری تھی جو وہاں سن لگائے جا رہے تھے اوشانہ کا جو لفظ ہے اوشاینا جو انگریزی میں ہے یہ بنیادی طور پر اپرانی کے اس لفظ سے لیا گیا ہے اوشاینا اور یہ وہ ایک نارہ تھا جو اس وقت وہ خدا نہیں اسو مسیق وجہ وہ یوروشیلیم میں انٹر ہو رہے تھے تو یہ نارہ لگایا جا رہا تھا اوشاینا اور گرچہ نیاد نامہ جو ہے وہ یونانی زبان میں لکھا گیا لیکن اس میں جب یہ لفظ آیا ہے اوشاینا تو یہ ابرانی زبان کا لفظ ہے جو لکھا گیا اور وہ ابرانی زبان میں یہ کہہ رہے تھے اوشاینا اور اوشاینا کا مطلب کیا ہے ہاں جی اوشاینا کا مطلب کیا ہے مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام پر آتا ہے اوشاینا کا مطلب نہیں ہے اوشاینا کا مطلب ہے جو خدا مبارک کے مبادشاہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے یہ اوشاینا کا مطلب نہیں ہے یہ وہ سیکنڈ جو ملے جو وہ کہہ رہے ہیں اور ان اسرائیل کے لیے یہ نوز ہے یا ایک نارہ ہے یہ ایک نیا نگی ہے آلریڈی یہ ایک دعا ہے جو یعودی لوگ اکثر کرتے تھے نہ صرف یہ ایک دعا ہے بلکہ یہ ایک مسینک پروفیسی ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے کہاں سے یہ دعا لی گئی ہاں جی جلدی سے بتائیں یہ آپ کا ٹیسٹ ہے زبور ایک سو اٹھارہ اور اس کی پچیسویں آئیت یہاں سے یہ آیت لی گئی ہے اور یہ وہ آیت ہے جو وہ ریپیٹ کر رہے تھے وہ زائنہ اور جب ہم زبور ایک سو اٹھارہ اور اس کی پچیسویں آئیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر اگزیکٹلی یہی لفظ جو ہے وہ استعمال کیے گے اور وہ یہی نعرہ جو ہے وہ وہاں پہ دگایا جا رہا تھا اور اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو انگریزی بائی بل میں پڑھیں تو شایع نا اس کا مطلب ہے save us we pray oh lord oh lord we pray give us success یعنی یہودی لوگ یہ دعا کرتے تھے خداوند ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بچانے اور خداوند ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان نے چاہتے ہیں اور یہ جو پہلا جملہ ہے اس کا ضبور ایک سوٹھارہ اس کی پچیسویں آیت oh god save us this is اُشاینا اُشاینا جس کو قردوں میں اُشانہ کے اُشانہ کا مطلب یہ ہے save us now save us now ہمیں ابھی نجات سو یہ وہ نعرہ ہے جو repeatedly بار بار ایک بڑا جوم ہے maybe there are hundreds of people over there thousands of people اور وہ یہ نعرہ لگاتے جا رہے ہیں وہ زائینا وہ شائینا یعنی ہمیں ابھی نجات سو یہ وہ تناظر ہے یا وہ set up ہے جہاں پہ ہم اس پام سنڈے کو دیکھتے ہیں اور یہ particularly وہ سنڈے کا دن ہے جب خداونی یسو مسیح یروشلم میں شہانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں اور کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ آپ کیسے کہتے ہیں یہ سنڈے کا دن تھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ توار کا روز تھا اور کوئی بھی شخص جو انہجیل میں اس واقعے کے بارے میں پڑھتا ہے وہ الڈی وہاں سے کنکلوڈ کر لے گا یہ کون سا دن ہے اس میں کوئی کسی قسم کی احبام کی بات نہیں تین باتیں ہمیں اس واقعے کے تعلق سے نظر آتی ہیں کہ اس دن یعنی پام سنڈے کے دن خدا مدی یسو مسی کیوں ایک گدے کے بچے پر سوار ہو کر یروشیلم میں گئے یا کوئی اور چھاریٹ کوئی اور سواری کیوں نہیں تھی یا پیدل کیوں نہیں گئے یا لیٹل ڈانکی ایک گدے کے بچے پر وہ سوار ہو کر کیوں گئے دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کجور کی ڈالیاں لے کر کیوں آئے کیوں بچھا رہے تھے کیوں لہرا رہے تھے اس میں میسج گیا اور تیسری بات لوگ یہ کیوں چلا رہے تھے وہ شائعنہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور آج کے اس پام سنڈے کے میسج میں ہم ان تینوں باتوں کو اڈریس کریں گے صبح کے وقت ہے اور بیتنے یا بیتنہ گاؤں میں خداوند یسو مسیح نے سٹیک کیا ہوا ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں بیتنہ اور بیت فگے ساتھ ساتھ دونوں گاؤں ہیں اور یہ بلکل یرسلم کے قریب ہیں اور خداونی یسو مسیح کا جو ستی ہے وہ بیتنہ میں ہے یا بیتنی میں ہے جیسے بھی آپ اس لینگج میں پرنانس کرتے ہیں اور پائیبر سکولرز پر زیور کرتے ہیں کہ وہ اس پٹیکلر جرنی میں خداونی یسو مسیح مریم مارت اور لاندس کے گھر میں تھے اور کچھ دن پہلے خداونی یسو مسیح نے لازر کو زندہ کیا تھا اور یہ ہنہ کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ اور یرسلم کے لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کیا خداونی یسو مسیح اس سال عید فسا کے موقع پر یرسلم میں جائے گا یا نہیں جائے گا تھوڑی سی آواز کم کر دیں اس کی آواز کو اپنا درہ اوپر نیچے نہ کریں لوگ اپنے معمول کے کام کر رہے ہیں اور بیسیکلی یہ جو سیزن تھا فارمرز کے لیے یہ کچھ بیج بونے کا سیزن تھا وہ اس میں بھی مسروف تھے اور معمول کے مطابق جو گاؤں کا جو کام ہے جو سلسلے ہیں وہ ہو رہے تھے اور اس ہی بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں خدا ونی یسو مسیح بیتنا سے نکلتے ہیں اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ یروشلم کو ٹریول کریں گے ان کو یروشلم میں جانا ہے اور خدا ونی یسو مسیح کے سامنے ایک مشن ہے خدا ونی یسو مسیح کے سامنے ایک مشن ہے ایک مقصد ہے ایک ٹارگٹ ہے ایک گول ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے یروشلم کو جانا ہے اور انہوں نے اپنی تھیاری کے لیے شاگردوں سے کہا کہ دو شاگردوں کو بھیجا کہ تم فلان جگہ پہ جاؤ گے اور تمہیں ایک وہاں پہ گدی کا بچہ ملے گا اور تم اس کو کھول کر لانا اگر تمہیں کوئی پوچھے کہ تم کیوں لے کر جا رہے تو کہنا میرے مالک کو اس کی ضرورت ہے اور جان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شاگرد وہ دو گدوں کو لے کر آئے تھے اور خدا یسو مسی اس بچے پر سوار ہوئے اور جو ماں ہے اس گدے کے بچے کی وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی تھی اور خدا یسو مسی نے اپنے اس سفر کا غاز کیا کہ وہ بیتنا سے یرسلم کی طرف جاتے ہیں اور یہ کتنے میل کا سفر ہے ہاں جی کتنے میل کا سفر ہے یہ تین میل کا سفر ہے جو انہوں نے تیع کیا اور جس میں یہ سارے نارے لگائے گئے اور ایک کراوڈ جو تھا کپڑے جو ہیں وہ رستے میں بچھا رہے تھے اور صرف یہ ایک راؤڈ نہیں ہے یرسلم میں بھی ایک راؤڈ جو ہے وہ بیل داب ہو رہا تھا تاکہ خدا ییسو مسی کی اس آمد کو اس سفر کو جو وہ یرسلم کی طرف کر رہے تھے اس کو ویلکم کیا جا سکے اور ہم اس واقعے کی اہمیت کو دیکھتے ہیں اید فساد سے پانچ دن پہلے کا یہ واقعہ ہے اور یہ اس قدر امپورٹن واقعہ ہے کہ چاروں انجیلوں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ چند ایک ان واقعات میں سے ہے جو چاروں انجیلوں میں ہم اس واقعے کی جو امپورٹن ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس واقعے کی دوسری امپورٹن وہ یہ ہے کہ اس دن خدا نیسو مسی نے سوائے یہ کام کرنے کے وہ یرشیلم میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے حیکل کو ساف کیا اس کے علاوہ انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا نو میریکل نو تیچنگ نو ہیلنگ نو کوئیسنز نو آنسرز انہوں نے اور کچھ نہیں کیا اور پٹیکلرلی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا دن ہے جس کو خداون نے ایک خاص مقصد کے لیے مقرر کر دیا کہ آج کے دن میں نے صرف یہی کرنا ہے اور انہوں نے کیا کیا یروسلم کے سفر کیا اور وہ وہاں پہ گئے اور حیکل کو صاف کیا اور وہاں سے واپس آئے ابھی جو آپ نے متی کی جیل میں پڑا ہے رات کا تقریبا شام کا وقت تھا جب وہ حیکل میں داخل ہوئے اور اس کے بعد فوراں ہی جب انہوں نے حیکل میں صرافوں کے تختے جو ہیں وہ الٹا دئیے اور جو اپنا کام تو انہوں نے کیا اس کے بعد وہ فوراں واپس آگئے ہی کیم بیک ٹو بیتنے انہوں نے یروسلم میں ستے نہیں کیا وہ یروسلم میں ٹھہرے نہیں تو سوچنے کی بات ہے جب انہوں نے ٹھہرنا نہیں تھا تو پھر جانے کی ضرورت کی آگئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس دن بیسک کی ٹریول کیا ہیکل میں گئے اور وہ واپس آگئے اور آج ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ انہوں نے کیوں یہ سفر جو ہے وہ کیا اور مطی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا یسو مسیح کا گدے پر سوار ہونا اور یروشلم میں جانا زکریہ نبی کی معرفت ایک پیشن گوئی ہے جو اس نے فائیو سیونٹی فائیو میں کی بیسی پانسو پچھتر بیسی میں کی اس کی فلفلمنٹ کی طور پر خدا یسو مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں سو آئیم پڑھیں زکریہ نو باب اس کی نووی آئیت اور مطی کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے اکیس و باب کی پانچویں آئیت میں سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر ہن جائیم پڑھیں زکریہ نو باب اس کی نووی آئیت آئے بیٹ سیون تنہیت اے شاد مان ہو دکتر یرشلم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے آمین اس ذکرائیہ کی اس پروفیسی میں پٹیکلرلی اس واقعے کے تعلق سے اور جو مسائیہ کینگ ہے مسائیہ جو آنے والا تھا اس کے تعلق سے دو باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئیں اور یہ دونوں باتیں جو ہیں ہم اس مطی کی انجیل میں اس پرفارمنس میں جو خدا یسو مسیح نے کی بائیبر سکولرز کہتے ہیں اٹس ایک پیربل ان ایکشن ہے یعنی خدا یسو مسیح نے بہت سی تمثیل کہیں اپنی خدمت میں اپنی منسٹری کے دوران جو لکھی گئیں اور بیان کی گئیں لیکن یہ ایک تمثیل تھی جس پہ خدا من نے ایکٹ کیا سو پام سنڈے از اپیربل ایکٹڈ بیسیکل یہ ایک تمثیل ہے اس کا مقصد کیا ہے ایک تمثیل ہے اور تمثیل کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک واقعے کو کہانی کو کسی ایک بات کو کہانی کے انداز میں اس کو بیان کرنا یا پیش کرنا اور جو کچھ دیکھا جا رہا ہے یا جو کچھ ایکٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک تمثیل ہے جس پہ خدا نے ان ایکشن جو ہے وہ پریفارم کیا ہے اور یہ ذکرائیہ کی نبوت میں خدا ییسو مسی کے تعلق سے دو باتیں بیان کی گئی ہیں یا کنگ از ہمبل کنگ وہ حلیم ہے آئے دختر سائیون دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا حلیم ہے اور وہ حلیم ہے اور دوسری بات جو اس پیسج میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ صادق ہے اور جب یروسیلیم کے لوگ اور بیتنا کے لوگ اور قداون کے شاگرد اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں یہ نعرے لگا رہے تھے ہو شاینا ہو شاینا جس پہ ایکٹ کیا گیا جس پہ عمل کیا گیا ہے پلے کیا گیا ہے ایکشن کیا گیا ہے اور اس تمثیل کا جو میسج ہے وہ یہ ہے مجھ میں اور ایک باتشاہ ہم میرے سلامتی کا باتشاہ ہم میں جلال کا باتشاہ ہم میں باتشاہ ہم باتشاہ ہم ہم میں تک باتشاہ ہم میری بادشاہی اب تک ہے میری بادشاہی آسمانی ہے میری بادشاہی غیر متزلزل ہے میں زندگی کا بادشاہ ہوں میں زندگی کا نور ہوں میری بادشاہت جاغرفی پہ نہیں ہے میری بادشاہت دلوں میں ہے میں زمینوں پر بادشاہ نہیں ہوں میں دلوں کا بادشاہ ہوں اور میں دلوں پر حکومت کرتا ہوں مجھے تمہاری جگہ نہیں چاہیے مجھے تمہارے گھر نہیں چاہیے مجھے تمہارے شہر نہیں چاہیے مجھے تمہارے دل چاہیے مجھے تمہاری زندگیاں چاہیے میں زندگیوں کا بادشاہ ہوں اور چاند دن پہلے جب یسو مسیح نے لازر کو زندہ کیا تو ایک بار پھر اس نے ثابت کر دیا وہی زندگی کا بادشاہ ہے وہی زندگی کا مالک ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ قدامدوں کا قدامد ہے حالیلویہ This is the message of the Palm Sunday Jesus is the king of glory آئے دخترِ سائیون آئے خدامد کی کلیسیہ اس بات کو سن لے اور تو جان لے یسو مسیح تیرا بادشاہ ہے یسو مسیح تیرا نجات دہندہ ہے یسو مسیح تیرے ساتھ ہے وہ تیرا چھڑانے والا ہے تیرا بچانے والا ہے تجھے بنانے والا ہے اور وہی تجھے عبدی زندگی میں آسمانی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا کیونکہ وہ زندگی کا بادشاہ ہے حاللویہ this is the message of Palm Sunday یسو مسیح بادشاہ ہے آمین آئیم اس بادشاہ کے لیے زور دا تعلیہ پہ جائیں گے راب خدامد بادشاہ ہے او جلال دا بادشاہ ہے وہ حلیم بادشاہ ہے اور وہ صادق بادشاہ ہے tell somebody jesus is the king jesus is the king jesus is the king یسو مسیح بادشاہ ہے دنیا میں بہت سے وزیر آزم ہو سکتے ہیں دنیا میں بہت سے صدر ہو سکتے ہیں دنیا میں بہت سے leaders ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں بادشاہ ایک ہی ہے اور وہ یسو بادشاہ ہے کنجیاں اس کے پاس ہیں اختیار اس کے پاس ہے مالک وہ ہے خالق وہ ہے بادشاہ وہ ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار خدا نے فرمایا میرے پاس ہے this is the message upon Sunday jesus is telling to the jews i am the king jesus is telling to the romans i am the king پینتوس پیلاتوس سے حیرودیس سے اور پانچ دنوں کے بعد جنہوں نے اس کو مسلوب کرنا ہے وہ ان کو یہ بتا رہا ہے بادشاہ میں ہوں تم میرے ساتھ جو کچھ مرضی کر لو میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا خالق میں ہوں بادشاہ میں ہوں نور میں ہوں زندگی میں ہوں خالق میں ہوں اور it is very interesting انہوں نے اس parable کو ایک ایسے انداز سے ایکٹ کیا کہ جو خداوند کے مخالف تھے وہ یہ سوچ رہے تھے ہمارے ساتھ مزاق کیا جا رہے ہیں رومن سولجرز آپ اس سارے واقعہ میں پڑھیں رومی سپاہیوں کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے ایک شخص آ رہا ہے وہ شایندہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں خجور کی ڈالیاں ہلائی جا رہی ہیں اور ہزاروں لوگ جمع ہیں اور نعرے لگائے جا رہے ہیں لیکن رومن سولجر جو ہیں کیا سمجھ رہے ہیں دے فیل نو تھریٹ دے فیل نو تھریٹ دے فیل نو دینجر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو شخص گدے کے بچے پر بیٹھ کے آ رہا ہے وہ کیا بادشاہ ہوگا اس سے ہمیں کیا خطرہ ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں ان کے ہاتھوں میں تلوارے نہیں ہیں خجور کی ڈالیاں ہیں ان خجور کی ڈالیوں سے we have no threat from it لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو بادشاہ اس گدے کے بچے پر سواری کر کے آ رہا ہے وہ زندگی کا بادشاہ ہے ایک دن تمہیں اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ایک دن تم اس کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا ایک دن تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا کیونکہ زندگی اور موت کا جو اختیار ہے تو جیزس was giving a message اپنے دشمنوں کو اپنے مخالفوں کو اور وہ جیوش ٹیمپل کے لیڈرز جو یسو مسیح کو مارنا چاہتے ہیں وہ ان کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے just think for a while i am the king اور یہ پورا دن پام سنڈے کا جو سارا دن ہے جو سارا event ہے خدا یسو مسیح نے اسی ایک بات پہ فوکس کیا ہے اور اسی ایک بات کے لیے اس کو انہوں نے مختص کیا ہے کہ لوگ یہ جانیں just ایک ہی message میں تمہیں دینا چاہتا ہوں and the message is i am the king and i am your king تمہارے پاس اس بات کی opportunity ہے کہ تم اس بات کو accept کرو یا نہ کرو second جو main چیز ہے آخری پیغام جو ہمیں پام سنڈے میں ملتا ہے وہ یہ ہے it's a day of deceum تیسلے کا دن ہے پہلا message کیا ہے i am the king and i am the only king and jesus is telling them مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے i fear no enemy i have no threats مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے مجھے اسے واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے secondly jesus is saying and he is telling the people اور وہ آج بھی دو صدیوں سے پام سنڈے کے through یہ message دے رہے ہیں make a decision of your life اپنی زندگی کا فیصلہ کر لو فیصلہ کر لو کہ آج تم کس کی پرستش کرو لوگوں کے پاس کیا ہے کجور کی ڈالیاں کیوں کجور کی ڈالیاں ہیں why the palm leaves اور یہ یہ تین میل کا سفر ہے بیت فگے سے بیت انا سے یروسیلم تک ہزاروں ڈالیاں جو ہیں کجوروں کی وہ توڑی گئیں وہ لائی گئیں وہ ہلائی گئیں وہ بچھائی گئیں اور ایک message جو ہے وہ دیا جا رہا تھا اور وہ message کیا ہے پرانی ادنامہ میں کجور کی جو ڈالیاں ہیں وہ اس وقت ہلائی جاتی تھی جب خیموں کی عید منائی جاتی تھی اور یہودیوں کو یہ بتایا گیا تھا ان پر یہ فرض تھا کہ جب وہ خیموں کی عید بناتے ہیں تو وہ کجوروں کی ڈالیاں ہلائیں گے اور یہ اس بات کا indication ہے کہ ہم مصر کی غلامی میں تھے موزز نے ہمیں غلامی میں سے نکالا پھر ہم بیابان میں رہے اور ہم خیموں میں رہے اور پھر خدا نے ہمیں وہ ملک دے دیا وہ کنان کا ملک دے دیا وہ promise land دے دیا جس کا خدا نے ہمیں وعدہ کیا تھا اور آج نہ ہم مصر کی غلامی میں ہیں اور نہ آج ہم اس بیابان میں ہیں بلکہ ہم اس وعدے میں ہیں اس وعدے کی سرزمین میں ہیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہیں اس بات کے اعلان کے طور پر اظہار کے طور پر یہودی لوگ خجوروں کی ڈالیاں لہراتے تھے so again today on the day of palm Sunday خداون نے انہیں نہیں کہا خجوروں کی ڈالیاں لائی جائیں شاگردوں نے نہیں کہا ان کو کہ خجوروں کی ڈالیاں لاؤ اور تم جمع ہو جاؤ اور اس کے آگے آگے بچھاتے چلے جاؤ انہوں نے اس بات کو realize کیا recognize کیا اور خاص طور پر لازر کا زندہ کیا جانا اس سارے واقعے کو trigger up کرتا ہے اور stimulate کرتا ہے کہ یہ کون شخص ہے جس نے چار دن کے مردے کو زندہ کیا اگر یہ شخص مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر یہ وہ شخص ہے جس کے پاس قدرت ہے جلال ہے حشمت ہے زندگی ہے بزرگی ہے جس کے نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں یہ وہی ہے جو بادشاہ ہے یہ وہی ہے جو آنے والا تھا یہ وہی ہے جو مسائیہ ہے یہ وہی ہے جو نجات ہندہ ہے ہم اس کو آج ویلکم کرتے ہیں حشائع نام آج ہمیں یہ بچانے کے لئے آ رہا ہے اور انہوں نے وہ خجور کی ڈالیاں اس کے سامنے لہرائی بھی اور اس کے سامنے بچائیں بھی مسیح کے آنے سے دو سو سال پہلے جب مقابیوں کا دور تھا اس دوران میں بھی مقابیوں نے سیرین سے جو اسوری لوگ تھے ان سے حیکل کو ازاد کروایا اور جس دن انہوں نے حیکل کو ازاد کروایا اس دن بھی انہوں نے خجور کی ڈالیاں جو ہیں وہ لہرائیں اور اس کے بعد سے خجور کی ڈالیاں اور ان کا لہرائی جانا بنی اسرائیل کے لئے ایک نیشنل سیمبل بن گیا ازادی کا سیمبل بن گیا رہائی کا سیمبل بن گیا اور سیلیبریشن بن گئی کہ جب وہ خجور کی ڈالیاں لہراتے تھے تو وہ اس بات کا نشان تھا یا اعلان تھا کہ خداون ہمیں فتح دے رہا ہے فتح خداون کی ہے خداون نے ہمیں فتح دی ہے اور اس پام سنڈے کو جب وہ لوگ کجوروں کی ڈالیاں لہراتے تھے تو یہ میسج جو کنوے کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا جیدس از آور وکٹری یہ سمسی ہماری فتح ہے خدا ہماری فتح ہے آج وہ یروسیلم کو فتح بکسے گا خدا اپنے لوگوں کو فتح بکسے گا اور ان کی پست حالی میں سے ان کو نکال لے گا خداون نے یسو مسیح کے تیس سال کے بعد یعنی ان کی مسلوبیت کے تیس سالوں کے بعد جب کسی حد تک ایک بغاوت میں بنی اسرائیلی نے جو بنی اسرائیلی تھے انہوں نے یروسیلم پہ قبضہ کیا یا کنڈرول حاصل کیا تو اس وقت بھی جو سکے بنائے گئے تھے خداون کی مسلوبیت کے تیس سالوں کے بعد ان کی بھی ایک سائی پر خجور کی جو ڈالیاں تھی وہ بنائی گئی تھی اور اس سارے جو جو سیلیبریشن تھی لہرائی جانا تھا خجور کی ڈالیاں تھی ان کے پیچھے جو میسیج تھا وہ یہ تھا یہی وہ شخص ہے اور آج ہی وہ دن ہے جب ہمیں نجات ملے یہی وہ مسائیہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا اور آج ہی وہ دن ہے جب خداون ہمیں ارہائی بکشے گا اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں خداون یہ مسیح کی جو پاپولیریٹی ہے وہ کس قدر گرو اپ ہو رہی ہیں بڑھ رہی ہیں عید فسا کو کتنے دن ہے ابھی پانچ دن ہے اور مہرک ہمیں یہ بتاتے ہیں اور خاص طور پر یہ یوسفرس ہے جوسفرس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عید فسا کے دن یورسلم کی جو عبادی ہے وہ تقریباً تین ملین لوگوں تک پہنچ جاتی تھی تری ملین کا مطلب ہے تیس لاکھ تک جو عبادی ہے وہ بڑھ جاتی تھی تقریباً تمام جو نامور لوگ ہیں اور صاحب حصیت لوگ ہیں وہ یورسلم میں آتے تھے رشتہ دار جمع ہوتے تھے لوگ جمع ہوتے تھے پوری دنیا سے یہودی وہاں پہ جمع ہوتے تھے کہ پاس آور کو سیلیبریٹ کیا جائے لیکن اس مرتبہ جو سیچویشن ہے وہ توڑی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ خبر پھیل چکی ہے کہ یہ سمسی نے لازر کو زندہ کیا اور پام سنڈے جو ہے وہ بھی آلڈی وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے سو جیسے جیسے ہو زائنہ یا ہو شائنہ کے نارے بلند ہو رہے ہیں اور کراؤڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یورسلم میں ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے جو وہاں کے لیڈرز ہیں جو ریلیجس لیڈرز ہیں جو ٹیمپل لیڈرز ہیں جو جویش لیڈرز ہیں ان پہ خوف تاری ہو رہا ہے دس مین اس گیننگ پاپلیریٹی لوگ اس کے پیچھے ہو لیے ہیں ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں جو یسو کو ملنا چاہتے ہیں اور جب آپ چار انجیلوں میں اس واقعہ کو آپ ستیڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پریشانی کا عالم ہے وہاں پر یہودی لوگوں کے لیے پریشانی کا عالم ہے اور ان کی ٹینشن بڑھ رہی ہے اور بلاخر پام سنڈے کے دن وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں اگر جیزس کامس ٹو جیرسلیم دورنگ دس پیس آور ہی شوڈ ناڈ گو بیک آلائیو وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر اس فسا کے عید پہ یسو مسیح جیرسلیم میں آتا ہے اس کو زندہ واپس نہیں جانا چاہیے اگر ہم اس کو زندہ واپس جانے دیں گے this means it is trouble for us ہمارے لئے کیا ہے پھر trouble ہے کیونکہ اس کی شہرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سو یرسلیم میں ٹینشن بڑھ رہی ہے سچویشن جو ہے وہ انسٹیبل ہو رہی ہے اور شاید یہ سوچا جا رہا ہے کہ یرسلیم میں کوئی بہت بڑی confrontation ہو جائے گی کوئی مقابلہ ہوگا لیکن جیسا ہم نے متی کی انجیل میں پڑا جیسس سمپلی goes into the temple and he cleansed the temple and he comes back اور انہوں نے کچھ نہیں کیا واپس بیتنا میں آگے دوبارہ سے تین میل کا سفر تیہ کیا اور وہ واپس اس گاؤں میں آگے جہاں سے وہ گے تھے آئے ہم ایک حوالہ پڑھیں یہ ہنہ بارہ باب اور بارہ سے لے کر سولوی آئیت اس کے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یرشلو میں آتا ہے خجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے ہو شینہ مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب یسو کو گدہ کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے کہ آئے سہون کی بیٹھی مت ڈر دیکھ تیرا بادشاہ گدہ کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے لیکن جب یسو اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی جان تیلز اس دیرہ بیگ کراوڈ ویٹ خدا یسو مسیح کے ساتھ ایک بڑا حجوم آ رہا تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ جان نے ہمیں یہ بتایا کہ یروشیلم میں بھی لوگ پر پیٹ تھے بار بار وہاں سے خبریں آ رہی تھیں رپورٹرز آ رہے تھے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا تھا اور جو ٹیمپل لیڈرز تھے ان کو بھی یہ بتایا جا رہا تھا ایک بڑا حجوم جو ہے وہ آ رہا ہے وہ شاینا کے نارے ہیں اور خجور کی ڈالیاں ان کے پاس ہیں اور یروشیلم میں بھی ایک بہت بڑا گروپ تھا جو اسٹرن گیٹ پہ خدا یسو مسیح کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھا ہزاروں میں وہ لوگ تھے اور ان کے ہاتھوں میں بھی خجور کی ڈالیاں تھی اور اب اور یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی جاننا ہے کہ اس وقت یہودیوں میں چار قسم کی لیڈرشپ ساری تین قسم کی لیڈرشپ تھی جو ایکٹیف تھی نمبر ون there were the فریسیز فریسی تھے جو بالکل رومنس کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن وہ برداشت کر رہے تھے فریسی رومنس کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن وہ ان کو برداشت کر رہے تھے اور پھر زیلویڈز تھے ایک دوسرا گروپ تھا جو رومنس سے نفرت کرتے تھے اور وہ اس واقعہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ یرسلم میں اور یہودیہ میں رومیوں کا جو تختہ ہے وہ الڑ دیا جائے اور پھر صدوکی تھے سیڈوسیز تھے جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے رومیوں کے ساتھ ٹیمپل ان کے ہاتھوں میں تھا اور وہ ان کے ساتھ مل کر صدوکی جو تھے رومنس کے ساتھ مل کر یہودی نظام کو چلا رہے تھے اور نمبر فور رومنس کی ایکٹیوٹی وہاں پر موجود تھی یرسلم میں اس وقت دو مین رومن لیڈرز موجود تھے پینتوس پیلاتوس اور ہیرودیس انتپاس جو ہے وہ بھی یرسلم میں موجود تھے سو ہر قسم کی لیڈرشیب وہاں پر موجود تھی اور ٹینشن جو ہے بڑھ رہی تھی کہ وات اس گوئنگ ٹو ہیپن اور اب ہم پڑھیں گے زبور اکسو اٹھارہ اس کی پچیسویں آیت جہاں سے یہ ہشائنہ کا جو مسینک نعرہ ہے یا پریئر ہے بلڈ اپ کی گئی ہے یا لی گئی ہے مستار لی گئی ہے زبور اکسو اٹھارہ اس کی پچیسویں آئی خدا بچالے آئی خدا خوشحالی بخش مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو خدا کے گھر سے دعا دی ہے ہنج the same it's the same thing جو آپ نے دیکھا جو نعرے لگائے جا رہے تھے وہ almost save ہے اور اس دعا کے دو حصے ہمیں بچالے اور ہمیں کامیابی بخش دیں ہمیں بچالے اور ہمیں خوشحالی بخش دیں ہمیں نجات دیں اور ہمیں کامیابی بخش دیں اور وہ سیم چیز آج خدا یسو مسیح سے توقع کر رہے ہیں کہ آج ہمیں بچالے گا اور فتح بخش گا اور خوش حالی اور کامیابی بخش گا لوکہ انیس بار پڑھیں گے اس کی بیالیس وی آیت سے لے کر چوالیس وی آیت پر کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تجھے تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گر مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو زمین میں ہیں جو تجھ میں زمین پر دے مسیح جب یروشلم کی طرف مورتے ہیں یا ایک ٹرن لیتے ہیں تو وہاں پہ میں ایک بتایا جاتا ہے کہ اس کا ایک اس سفر میں ایک سدرن شولڈر تھا جہاں سے وہ جیسے ہی مورتے ہیں تو آگے زتون کے پہاڑ سے پورا یروشلم جو شہر ہے وہ نظر آتا ہے اور اس پٹیکلر پوائنٹ پر جب خدا یسو مسیح پہنچتے ہیں اور انہوں نے یروشلم کو دیکھا تو وہاں پہ لکھا ہے خدا یسو مسیح رویا جیسس ویپ اس کے آنسو آگے اور اس نے وہ رویا اور وہ اس لیے رویا وہ ان لوگوں کے لیے رویا وہ اس نسل کے لیے رویا وہ ان کے خاندانوں کے لیے رویا اس قوم کے لیے رویا اور اس ناغاروں کے لیے وہ رویا جو اس کو دیکھتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی جنہوں نے اس کو رد کر دیا اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا خدا عنی یسو مسیح اس لیے رویا ان لوگوں کے لیے رویا کہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ میں ان کو نجات دے سکتا ہوں میں ان کے غناہ معاف کر سکتا ہوں میں ان کا کفارہ ہوں میں ان کا عفضی ہوں میں یرسیلم میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ان کا چھٹکارہ دے دوں تاکہ ان کی قربانی دے دوں تاکہ ان کے غناہ معاف ہو جائیں اور وہ ہمیشہ کی زنگی پائیں لیکن وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں خدا اندیس و مسیب ان کی نا سمجھی پر رویا اور اس نے غم کیا اس بات پر کہ میں ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں میں ان کو معافی دینے کے لیے آیا ہوں میں ان پر رحم کرنے کے لیے آیا ہوں میں ان پر فضل کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن یہ مجھے قبول نہیں کر رہے ہیں اور یہ میرے باتوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور خدا اندیس و مسیب کے رونے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے دیکھنے والوں کو اور وہ اپنے سننے والوں کو وہ ایک موقع دے رہا ہے وہ ایک میسیج دے رہا ہے وہ ایک پیغام دے رہا ہے یہ فیصلے کا وقت ہے میں ہی نجات دہندہ ہوں I am the promised one I am the Messiah I am the Messiah king اور He is giving them a message a signal a warning اپنے رونے سے اپنے آنسوں سے خدا نییس و مسیح اس دن بھی اور آج بھی اپنے سننے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں I am giving you an opportunity میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں کہ مجھ پر ایمان لانے سے تم ہمیشہ کی زندگی پاس سکتے if you miss this time اگر تم اس موقع کو کھو دوگے تم عبدیت کو کھو دوگے جیس is telling his followers اپنے پیچھے آنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں if today you miss me you can miss heaven today if you miss me you miss eternal life تم آسمان کو کھو دوگے تم نجات کو کھو دوگے تم عبدیت زندگی کو کھو دوگے because I am the promised one کیونکہ میں ہی مسائیہ اور یہ کہنے سے خدا نے یسو مسیح ان کو بھی اور آج بھی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں پام سنڈے is a day of deceit پام سنڈے is a day of deceit صرف نعرے لگانا کافی نہیں صرف ڈالیاں لہرانا کافی نہیں اور صرف خشائنا کے نعرے لگانا کافی نہیں اور یہ کہنا کافی نہیں مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام پہ آتا ہے صرف یہ کہنا کافی نہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آج تم اپنا دل اور تم اپنی زندگیاں خداوند یسو مسیح کو دے ایوری وان اف اس needs a cross in our life پام سنڈے prepares us for the cross خجوروں کا اتوار جو ہے ہمیں اس بات کے لیے ہمارے دلوں کو ہماری زندگیوں کو ہمارے ذہنوں کو تیار کرتا ہے تاکہ ہم یسو مسیح کی سلیب کو اپنی زندگیوں میں قبول کر سکیں so that we can gaze at the cross ہر روز ہمیں اپنی زندگیوں میں سلیب کے سامنے رکنا چاہیے ٹھہرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے یہ وہ سلیب ہے یہ وہ یسو ناصری کی سلیب ہے جس پر اس نے دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے جس پر اس نے میرے گناہ اپنے اوپر لے لیے ہیں تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں آفٹر پام سنڈے کامز دا کروس صرف نارے لگانا کافی نہیں صرف گیت گانا کافی نہیں صرف کپڑے بچانا کافی نہیں صرف ڈالیاں لہرانا کافی نہیں ضرور ہے کہ یہ سلیب ہمارے دل میں ہو ہم یسو کے لیے ذنیا پسر کریں اور اس سارے واقعہ سے ہم جو پام سنڈے سے ایک بنیادی لیسن لرن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سپیرچل اپرچونٹیز ڈونٹ لاسٹ فور ایور روحانی موقع جو ہمیں زندگی میں دیے جاتے ہیں یہ ہمیشہ نہیں ملتے رہیں گے یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتے ہیں یہ موقع ہمیں بار بار نہیں ملتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں پام سنڈے کا موقع آیا ہے اور آپ نے یسو بادشاہ کو دیکھا ہے تو یہ پیغام پام سنڈے آپ کو دے رہا ہے آج لگ کریں it's not enough to be involved it's not enough to be involved involved ہونا کافی نہیں ہے چرچ میں involve ہونا چرچ کے کاموں میں involve ہونا یہ صرف کافی نہیں ہے پرستش میں involve ہونا کسی اور چیز میں involve ہونا یہ کافی نہیں ہے یسو کے پیچھے حجوم میں involve ہونا کافی نہیں ہے It's not enough to be Interested in Jesus It's not enough to be Just involved in Jesus We must have a relationship with Jesus ضرور ہے کہ ہمارے ایک رشتہ یہ سمسی کے ساتھ It's not enough to Discuss Jesus It's important to Have a decision For Jesus اس سے میرا مطلب کیا کہنے کا آپ پرسنلی پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں یسو کے لیے کیا کر رہے ہیں اپنے لیے آپ بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن یسو کے لیے پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں What are you doing پریکٹیکلی For Jesus Christ صرف نعرے لگانا کافی نہیں اور صرف کجوروں کی ڈالیاں ہلانا کافی نہیں اور صرف شائنہ کے نعرے لگانا کافی نہیں پریکٹیکلی آپ کا کیا کانٹریبیوشن ہے مسیح کے لیے چرچ کے لیے اس کی بادشاہی کے لیے اس کی گواہی کے لیے اس کی منادی کے لیے اس کی خدمت کے لیے آپ کا پریکٹیکل کانٹریبیوشن کیا ہے لوگ تو اس کو یہ بھی کہہ رہے تھے ان کو منع کر یہ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ جو شور مچا رہے ہیں تیرے شاگر ان کو منع کر اور یسو نے کہا اگر ان کو میں منع کروں گا تو یہ پتھر بھی چلا اٹھیں گے بکوزی نوز وہ جانتا ہے کائنات بھی اس کے لیے پکار سکتی ہیں کیونکہ ہر ایک ذرے پہ ہر ایک پتھر پہ یسو کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یسو مسیح اس کا خالق ہے اور پام سنڈے کا جو سنڈے ہے جو ایونٹ ہے جو سیلیبریشن ہے وہ ہمیں یہ بات بھی یاد دلاتا ہے کہ بہت سا کراؤڈ جو اس کے پیچھے تھا پانچ دنوں کے بعد جب وہ سلیب پڑھتا یہ سارا کراؤڈ اسے چھوڑ چکا تھا یسو کو کراؤڈ کی ضرورت نہیں ہے یسو کو شاگردوں کی ضرورت ہے پریکٹیکلی آپ کا یسو کے لیے اس کی جلال کے لیے اس کے چرچ کے لیے اس کی کینگڈم کے لیے پرسنلی پریکٹیکلی آپ کا کیا کانٹیبیشن آپ کیا کر رہے ہیں یسو کے لیے آپ کیا دے رہے ہیں یسو کے لیے for the cause of jesus and for the cause of gospel what is your contribution اور اس دن بھی اس پام سنڈے کے حجوم میں تین قسم کے لوگ تھے کچھ لوگ وہ تھے جو صرف تمہاشا دیکھنے کے لیے آئے تھے then there were few which were the disciples of jesus christ کچھ وہ لوگ تھے جو یسو مسی کے شاگر تھے اور کچھ وہ لوگ تھے جو یسو مسی کے مخالف تھے یا دشمن تھے so today palm sunday ہمیں یہ ایک opportunity دیتا ہے ہمیں یاد دلاتا ہے ایک بار پھر سے ہمیں aware کرتا ہے challenge کرتا ہے charge کرتا ہے practically خداوند یسو مسی کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے we need to take a practical action for lord jesus christ interest is not enough دلچسپی لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہمارا practical جو contribution ہے خداوند کے لیے وہ کیا ہے don't stay spiritually neutral neutrality جو ہے یہ آپ کے کام نہیں آئے گا تو نہ گرم ہے تو نہ سرد ہے میں تجھے اپنے مو سے نکال پہ اور آخری بات ہم جو آج کل کے مسیح ہیں جو آج کے church ہیں بہت کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کر رہے ہیں بہت کچھ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں ظاہرہ پان جو ہے دکھاوا جو ہے یا emotionalism جو ہے وہ موجود ہے وہ بلکہ زیادہ موجود ہے اور جو practicality ہے ہماری زندگیوں میں خداوند کے لیے وہ کم ہے سو پام سنڈے کا جو دن ہے تین basic باتیں ہمارے سامنے لاتا ہے جیسس is the king یسو مسی بادشاہ ہے نمبر دو make a decision for your lives صرف یہ فیصلہ نہیں کہ بائیبل پڑھنی ہے دعا کرنی ہے چرچ پہ جانا ہے توبہ کرنا ہے مفتسمہ لینا ہے یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں یسو کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں تیسرے اور آخری بات practically what are you doing for jesus christ آپ کا contribution کیا ہے آپ کی involvement کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں کیا دے رہے ہیں کتنی روحیں آپ نے بچائی ہیں کتنے لوگوں تک کلام پنچایا ہے آپ کا contribution کیا ہے پام سنڈے ہم یہ بتاتا ہے کہ صرف emotionalism کی ضرورت نہیں ہے we need to do something practical for lord jesus christ action must be taken آمین خدا وند خدا آپ سب کو برکت دے یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا وند یسو مسیح کے پاس آئیں خدا وند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا وند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین